سلطانی کا حکم نمبر چار پڑھیں گے اور حکم نمبر پانچ پڑھیں گے سورہ نسا آیت نمبر اٹھاسی اس سے لے کے آیت نمبر آیت نمبر تیرانمی تک ہی سمع ہے اٹھاسی سے لے کر جی جی ٹھیک ہے تیرانمی تک اب یہ ہیں ایک تو پانچ آیتیں لیکن اس میں دو احکامیں سلطانی ہیں اور ایک ایک آیت کے اندر سارے سارے مغامین اللہ نے جمع فرمایا تو جیسے احکام سلطانی نمبر چار اب کل کو ایک مثال ہے آپ کا امتحان ہوتا ہے امتحان آپ کا کیا ہونا لیکن ایک امتحان ہوتا ہے آپ کا اس میں کیا ہے ہر کوئی آپ سے ترجمہ نہیں پوچھے گا اب بتا دیں یہ احکام سلطانی نمبر چار ہے اور احکام سلطانی نمبر چار میں کیا کچھ ہے وہ آپ بتا دیں آپ اس میں ذکر کر دیں اب احکام سلطانی کیا ہے سامنے والے کو آپ ڈیفائن کر دیں دیکھیں سورہ نساء کے اندر دو مضامین احکام رعیت اور احکام سلطانی یعنی رعایہ کو چند احکامات دی ہیں اللہ نے اور سلط سلطین کو چند احکامات دی ہیں اور جو سلطین کو احکامات دی ہیں وہ حکومتی انداز کی احکامات ہیں اور رعایہ کو جو احکامات دی ہیں وہ ذاتی دباسی احکامات ہیں یعنی ایک مسلمان کو جاتی طور پر کیا کرنا چاہیے اور ایک سلطان کو ریایت چلانی ہے تو اس میں کس طرح کے مسائل آ سکتے ہیں تو منحیس الجمع یعنی ایزا نیشن اللہ رب العزت ہے جو احکامات دی ہیں تو وہ یہ ہے اب اس میں احکام سلطانی نمبر چار احکام سلطانی نمبر چار آپ کو مشکل ہوگی شاید اپنے شیف پیچھے کر لیں اور اس میں لکھنے میں مشکل ہوگی احکام سلطانی نمبر چار میں ایک مجھے کی بات ہے اس میں چار قسم کے کفار کے حالات بیان کی ہیں اللہ رب العزت میں پہلے قسم کے وہ کفار ہیں جو کہ مسلمان ہوئے تھے مسلمان ہو کے دوبارہ وہ کافر ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کچھ مفسرین نے اس میں لکھا ہے مجھے تفسیر دیکھنے کی ضرورت کی سہولت نہیں ہو سکی تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر سراقہ بن مالک کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ٹھیک ہے لیکن وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہجرت بھی کر گئے تھے پہلے قسم کے منافقین یا منافقین سے مورد کافرین ہیں ٹھیک ہے تو پہلے قسم تو یہ حکام سلطانی نمبر چھے ہے نہیں حکام سلطانی نمبر چار ہے اس میں چار قسم کی چار قسم کی کافروں کے حکامات ہیں یعنی آپ کی سلطنت سے جو جڑے ہوئے کفار ہیں ٹھیک ہے ان میں چار قسم کے لوگوں کے حکامات ہیں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ افیاتین اب اس میں ایسا ہوا کہ سراقہ بن مالک کی قبیلے کے کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہوئے وہ مسلمان ہونے کے بعد ہجرت بھی کی ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گئے اوہ صلی اللہ میں مکہ تیارت کی غرض سے جانے کی اجازت ہے تو آپ نہ فرمایے جی بلکل جائے جب ہر سے لوگ جاتے رہتے تھے تو یہ لوگ بھی گئے مکہ اور پھر وہیں پہ پکے ہو گئے کافروں کے ساتھ پکے ہو گئے مسئلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں دو گروہ بن گئے ان کے پکا ہونے سے پہلے کچھ لوگ کہتے نہیں وہ پکے مسلمان ہیں دوسرے مسلمان کہتے نہیں وہ کافر ہیں اگر پکے مسلمان ہوتے تو آپس آ جاتے ہیں اس لئے کہ ہجرت کرنا لازم تھا اسلام کے ظہور کے لئے وہ زمانے میں ہجرت کرنا ضروری تھا تو اللہ مسلمانوں کے ان دونوں گروہوں کی طرح متوجہ ہو رہے ہیں فما لکم فی المنافقین فیاتین فما کیا ہو گیا پس پھر تمہیں کیا ہو گیا فی المنافقین فیاتین کہ منافقوں کے اندر تمہارے دو گروہ بن گئے ہیں فی المنافقین منافقی کے اندر فیاتین دو گروہ بن گئے ہیں وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا قَسَبُوا اَرْكَسَهُمْ بِمَا قَسَبُوا اللہ ان کو اوندے مو اُلٹا دیں گے بس سبب ان کے آمال کے بِمَا قَسَبُوا ان کے آمال کی وجہ سے اتوریدون کیا تم یہ چاہتے ہو ان تختدو من عضو اللہ کہ تم ہدایت ان کو دو تم ہدایت ان کو دو جن کو اللہ گمرائی میں مبترہ کر چکا ہے اللہ ہماری افاظت فرمائے جب انسان اپنے اختیار سے نیکی چھوڑتے ہو اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے تو پھر ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ ایسے شخص کو گمراہ کرنا لگتے ہیں ہمارے موسلمان لوگ ٹی وی دیکھیں فلمیں دیکھیں اپنے ہاتھ سے دیکھیں جان بوجھ کے دیکھیں یہ گمرائی اللہ کی طرف سے مسلط کر دی گئی ہے اپنے عمل کی وجہ سے بما قسم ہوں اپنے ارگتوں کی وجہ سے اللہ جس کو اللہ گمرائی کرتے فلن تجدہ لہو سبیلا تو تم تم ہرگز کوئی بھارائی کا راستہ نہیں پاسکتے فلن تجدہ ہرگز نہیں پاس لن کا مطلب ہے ہرگز نہ ہونا اللہ کا مطلب ہے نہیں اور لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں فلن دیکھیں ایک اور جسے اللہ گمرائی کرتے فلن تو ہرگز نہیں تجدہ تو پائے گا لہو اس کے لئے سبیلا کوئی راستہ کوئی بھلائی کا راستہ اس کے لئے نہیں پاسک ہو گیا تجدہ کا مطلب کیا ہے تجدہ وجدہ پانا وجود وجود اچھا یہ جو منافقین اور کافرین جو یہاں آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہوگی ہے بلکہ ودو لو تکفرون ودو وہ تو یہ چاہتے ہیں لو تکفرون کاش کہ تم بھی کافر ہو جاتے ہیں کما کما کفر جیسے کہ وہ کافر ہوئے ہیں فتکونونا پس تم لوگ ہو جاتے سوائن برابر انہیں ان کے جیسے ہو جاتے ہیں فلا تتخذو منہم اولیاء پس نہ بنانا ان کو دوست سوائے حتی یوہاجرو فی سبیلہ یہاں تک وہ حجرت نہ کر لے اللہ کے رستے میں ان کے بارے یہاں آجائیں واپس جب تک نہ آجائیں اس وقت تک تم ان کو ان کو ہر کس دوست نہ بنانا فا ان تولو اللہ پھر اگر فا ان تولو اور اگر اگر تم فا ان تولو اگر وہ ایراز کرے فا خذوہم پس ان کو پکڑو واقتلوہم اور ان سے کہت یہ حکم چل رہا ان کے بارے میں اب اگر وہ تمہارے پاس آجائے اب تمہارے بھائی نہیں ہے پیٹی بند بھائی نہیں ہے اب وہ تمہارے فا خذوہم پکڑو واقتلوہم ان کو قتلو ایسو وجد جہاں بھی تم پاؤ فرد تتخیرم منہوں ولیوں ولا نصیرہ اور نہ ان کو دوست بناو نہ ان کو مددکار بناو سمجھے اللہ رب العزت اپنی ویزاری کا اظہار کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے یہ قسم کے لوگ ہو گئے ہیں دوسرے قسم کے لوگ